مزکر میں ہوں ابھی تجراوت اور آپ دیکھ رہے ہیں جمہو سواد اور اس وقت کے ایک بہت بڑی خبر جمہو سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں ستانترتہ دیوز جس طرح سے پندرہ اگست ہے اس سے ایک دن پہلے محض کچھ ہی گھنٹوں پہلے اگر بات کریں تو جمہو سے چار آتنکیوں کو زندہ پکڑا ہے جمہو کشمیر پولیس کی ایک بڑی کاروائی آتنک کے خلاف یہ اور سب سے بڑی کاروائی اس وقت کی اور چار آتنکیوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جمہو کشمیر پولیس نے یہ بات جو ہے ایڈی جی پی جمہو کشمیر جو ہے مکیسنگ انہوں نے ایڈی جی پی نے انہوں نے اس بات کی جانکاری جو ہے وہ ساجہ کیا آئی جی پی جمہو کا جو فیس بک کا جو اوفیشل پیج ہے اس پر بتایا کہ جیش محمد کا جو ہے موڈیول بست کیا ہے اسے دھست کیا ہے جیش محمد کا موڈیول جو ہے اور چار آتنکی جو ہے وہ بھی گرفتار اس جو ہے موڈیول کو بس کرنے میں ان چار آتنکیوں کو بھی گرفتار کیا ہے اور ٹھیک کچھ گھنٹے پہلے سختانترتہ دیوس کے یعنی کی انڈیپینڈنس ڈے کے جو ہے اس جو بڑی ایک آتنکی سازش کو جو ہے ناکام کیا ہے جمہو پولیس کو جو ہے جمہو پولیس کیونکہ لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ آتنکی جو ہے لگاتار یہاں پر جو آتنکی کسی بڑی جو گھٹنا کو انجام دینے کی فراک میں ہے لگاتار یہ دو دن سے اگر بات کریں یا پچھلے ایک ہفتے کی بات کریں تو لگاتار جمہو کشمیر کو ہائی الارٹ پر رکھا ہوا ہے اور خاص طور پر جمہو پرویس جمہو پرویس کے علاقے جو ہیں یہاں پر اس کے جو زلے ہیں یہاں پر کافی زیادہ ہائی الارٹ جو ہے گھوشت کیا گیا ہوا ہے سرکشہ ایجنسیز کی طرف سے جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ آتنکی کسی بڑے آتنکی حملے کو جو ہے انجام دے سکتے ہیں حالکہ اور اس سے پہلے اگر کل کی اگر ہم بات کریں تو کشتوار سے جو ہے کشتوار سے جو پولیس نے جو ہے ایک آتنکی کو اور بھی کشتوار سے گرفتار جو ہے وہاں سے کیا ہے اور وہ آتنکی وہی تھا جو جس کے ساتھی کچھ دن پہلے دو ساتھی پہلے گرفتار کیے اور ان کا ایک ساتھی کو کل گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بتایا ہے کہ یہ جو آتنکی پکڑے گئے ہیں ان کا جو ان کی جو رنڈیتی تھی ان کی جو پلاننگ تھی پولیس کے مطابق جو جانکاری ساجہ کی گئی ہے پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو جو بھی آمز اینڈ اومیشن جو انہوں نے کولیکٹ کرنا تھا جو ڈرون کے ذریعے لگاتا ہے جو ڈرونز یہاں پر آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے ڈرون کے ذریعے جو بارڈر کی سیمہ بارڈر ہو یا پھر یہاں پر اور کسی علاقے میں جو ڈرون بھیجے جا رہے ہیں وہاں پر جو ایمیونیشن پھینکنا ہے اس ایمیونیشن کو جو ہے ان آتنکیا آتنکیوں دوارہ جو ہے اسے سپلائی کرنا تھا آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے جیشے محمد کے یہ آتنکیاں اور اسے کشمیر ویلی میں بھیجنا تھا اور ایک بڑی بڑا حادثہ ہونے سے جمہو کشمیر پولیس نے روکا ہے اور ایک بڑی کوئی سازش آتنکی سازش کو ناکام کر دیا ہے کیونکہ پندرہ اگست ہے اور پندرہ اگست کے اپلکشے پر پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کے آقا جو یہاں پر جمہو کشمیر میں آتنک وادیوں کو سنکچنڈ دے رہے ہیں انہیں ہتھیار برامل مہیا کروا رہے ہیں وہ کسی بڑی پلاننگ میں ہے کہ جمہو کشمیر کو دہلایا جائے لگاتار گرینیڈ اٹیک سرکشابلوں پر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہے ہیں کشمیر کی بات کریں یا پھر ابھی حالی میں ایک جو راجوری میں جو آتنکی حملہ ہوا اس بڑے حملے میں ایک بچے کی چھوٹے ماسوم بچے کی محض تین سال اس بچے کی عمر تھی ویر سنگھ اس کی ہتیا کر دی گئی آتنکیوں دوارہ اور یہ جو ہے لگاتار پولیس جو ہے ہائی الٹ پر تھی اور اس جو یہ جو بھنڈا فور جو کیا ہے جیش محمد کے جو موڈیول تھا اس کا جو دھست کیا ہے اور چار آتنکیوں کو جو گرفتار کیا ہے یہ ایک بڑی کامیابی سے بانا جا رہا ہے جمہو شہر کو دہلانے کی کوشش تھی اور یہ ہو سکتا تھا کہ کہیں بھی کیونکہ لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ انپوٹ ہے سرکشا ایجنسیز دوارہ کہ یہاں پر آتنک وادی جو ہیں جمہو کو دھیلا سکتے ہیں بڑا آتنکی حملہ کر سکتے ہیں اور لگاتار ان کی جو پلاننگ ہے جو آمز ایمیوشن جو ہے جو ڈرون کے ذریعے یہاں پر پھینکنا ہے پھینکا جا رہا ہے یا جو پھینکنا تھا انہوں نے اسے جو ہے کشمیر ویلی میں بھیجنا تھا اور آئی ای ڈی جو ہے اس طریقے سے بھی ویکل بیسٹ آئی ای ڈی جو ہے اس کا بھی ایک طرح سے استعمال جو ہے ان کی کوشش تھی اس کی فیراک میں بھی تھے کی ایک آئی ای ڈی ویکل جو ہے تیار کیا جائے جس سے بڑا دھماکہ کیا جائے اور بڑے کئی سارے لوگوں کی جو ہے جان لینے کی جو فیراک میں یہ آتنکی تھے لیکن اس سے پہلے ہی جمہو پولیس کی تعریف کرنی ہوگی جمہو کشمیر پولیس نے ان چار آتنکیوں کو جو ہے عرص کر لیا ہے گرفتار کر لیا ہے اور بڑے آتنکی حملے کو بھی ناکام کیا ہے فیلال آپ دیکھتے رہے ہیں جمہو سفاد